بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگ کو بہت سری خوش نصیب کرے آمین تو ہم اپنے آج کے ویلاغ کرتے ہیں آج میں جا رہا ہوں ایک شادی پر اور وہ شادی ہے ہمارا ایک دوست ہے اس کے بھائی کیا تو انہوں نے ہمیں کیا تھا انوائٹ تو کافی لیٹ ہو چکے کیونکہ اب ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے تین کا تو انہوں نے ہمیں ابھی کال بھی کیا مجھے کہ کتنی بھائی دے رہے آپ کو میں نے کہا ابھی میں کالیج سے آ رہا ہوں تو جیسی گھار آتا ہوں تو پھر فوراں ادھر ہی آوں گا اور جو شادی ہے وہ تکیبن ہمارے گھارتے تکیبن پچیس منٹ کے فاصلے پہ یعنی دوسرا گھون ہے تو آج میں جا رہا ہوں ادھر جو کہ ہر گھون میں ڈیفرنٹ قسم کی شادی ہوتی ہے اور ان کا جو گھون ہے وہ ہم سے بہت دور ہے تو چلیں گے وہاں پر ان دیکھتے ہیں ان کے گھون میں کس طرح کی شادی ہے تو شادی انجوئے کرتے ہیں تو شادی انجوئے کرتے ہیں اور باقی کا جو سینوں کا وہ آپ لوگ وہیں جا کے دکھائیں گے کیا کیا ہے کتنا مطلب سارا کچھ نا تو اب چلتے ہیں شادی پر شادی والے گھر آج چکا ہوں اور بھائی جو ہے ہمیں لینے کے لئے آگے ہیں تو اب چلتے ہیں اندر اسلام لیکن کیا ہے بھائی جو اب چلتے ہیں تو چلتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ کیا طرح ٹکول ہے ماشا اللہ تو جو ہے اب ہم حال کے اندر آ چکے ہیں اور جو ہماری کنڈیشن آپ نک دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اور ہم پیٹ گئے اور یہ میرے ساتھ ہے کزن یہ کزن تو ہم آئے بیٹھ ہیں تو ہم نے کہے جو نے کال کے تھی کہ آپ نے شادی پر ضرورنا ہے تو میں نے کچھ لے ایک لئے مجھے دینا ہے لازمی ہوں ساتھ روز توجہ رہے کھانا آجا ہے تو کھانا بھی کھانا آجا ہے تو کھانا سٹارٹ کرتے ہیں اور کھانے میں ساتھ آپ کو بھی دیکھاتے ہیں کیا ہے کیا ہے کھانے میں سب بھی سب بھی سب بھی سب بھی کزن یہ ہماری سپلیٹ اور کزن اور میں ساتھ میں کہیں گے سب بھی سب بھی کھا لیا ہے آپ نے چلیں ٹھیک آپ نے کاشف بھائی اور انہوں نے اب جانا ہے ملتان اس بھائی نے اور اس بھائی نے ان کو تو کھا ہے گھر چلیں انہوں نے کہا کہ نہیں سبح تھنڈ ہوتی انہوں نے کہا سبح تھنڈ ہوتی پڑے جانی ہے اس کی بہتر ہے کہ پلانٹی سے پچھیں اور دوسروں کوئی پچھائیں اس کی کا ملتان جلدی جائے ہیں شام ملتان اب جو ہے ہم نے کھانا وغیرہ کھالی ہے اور یہ کزن بیائک نکال دیں اور میری بیائک یہ نکال دیں کزن کیونکہ میرے ہاتھ میں موبیل اور پاور بینک لگا ہوا ہے کیونکہ موبیل کی جو بیٹری تھی وہ بہتی کام تھی اور میں گیا ہوا تھا سبور ہاں چلیں 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 اور جو ہے ہم آ چکے ہیں اور ہم نے یہ رستہ لے کے جانے اپنے گھاٹ یہ سی تھا اور کزن لے کے جائیں گے یہ ملتان اور اس سائیڈ پہ جو ہے لیا بھی ہو گیا لیا کو یہ لگتا ہے کوٹے دو کو بھی لگتا ہے سانسا شریف کو بھی لگتا ہے ہم یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں ہم مطل پینے کے لیے آج کزن کو علمیدادی کہیں گے آجی بیڈی ہو میں نے کہا چلیں گھاری چلیں گھاری چلیں گھاری میں نے کہا گھار چلتے ہیں نہیں نہیں کیا بھر نہیں جانا اب ہم نے چکو مو پاون جانا کالا ہماری کلاس ہے صبح چلیں گھاری صبح صبح سبتی بہت ہوتی ہے اس وجہ سے ہم ابھی موسم بھی ماشاءاللہ انجوائیمنٹ پر آ رہا ہے 11 موسم ہے ٹھانڈ بھی تو ہے نا ہوا چاہتی ہے پھر ہیڈلانجو بھی ہیڈلانجو بھی ہیڈلانجو بھی 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 اچھا جی اچھا جی چلیں ماشاءاللہ یہ بھی کہنا دھیانجو بھی جو بھی بھی آپ جلتے ہیں میں گھر آ چکا ہوں اور شادی ماشاءاللہ سے میں نے اٹینڈ کر لیا اور جیسی میں گھر آیا تو احسان بھائی اسلام علیکم علیکم اسلام کیا سامت خان ٹھیک ہو علاقہ شکر ہے آپ سنوے آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے ٹھیک بتایا بھی نہیں اچانک سے بس ایسے ہی موڈ بن گیا آنے کا تو میں سنوے آیا ہوں تو آپ تو تھے شادی پر گائے میں آیا ہوں جو آئے کیا شادی کو جی الحمدللہ سینجو آئے کیا دوست بھائی شادی تھی انوائیٹ کیا ہوا تھا نا میں تو کہتا ہوں رات شام ہو رہی ہے یہیں پر رکھ جاؤ اور یہ نا تھوڑی تھوڑی شبرا بھائی کو پر مغرب کا ٹائم ہے لیکن تھوڑی تھوڑی سرائی میں کہتے ہیں پنیال ہماری اپنی شبرم جنب ہو رہی ہے رات کو زیادہ ہی ہوتی ہوگی تو تھوڑی سرٹی بھی بنی ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اندھیرہ انہیں سے پہل گھر پہنچ جائے چھوٹے کیٹ ہشرات آنکھوں میں جاتی سیفٹی ہوتی ہے یہ دیکھیں میں جیسے آپ نے کال کیا کہ میں پچیس منٹ کا فاطلہ تھا میں دس منٹ تائے کیا بات سیفٹی مجھے اجازہ دے انشاءاللہ پھر ٹھیک ہم اپنے آج کی ویڈیو کا کرتے ہمیں اجاز دیجئے گا اللہ حافظ